بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج مقامات حریری کا سبق نمبر نوے ہیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَلَا تَطَنَّيْتُ أَنَّهُ سَخِرَ مِّنَ الرَّسُولِ سے لے کر او عُرِجَ بِهِ الٰى عَنَانِ السَّمَا تَك یعنی ساتھوے مقام مقام برقعیدیہ کے اختتام تک تو آئیے شروع کرتے ہیں وَلَا تَطَنَّيْتُ أَنَّهُ سَخِرَ اور میں نے یہ گمان تک نہیں کیا تھا کہ اس نے مذاق کیا ہے من الرسول بیجنے والے سے فی استدعاء الخلالت والغسول خلالہ اور غسول طلب کرنے میں فَلَمَّا عُدْتُ بِالْمُلْتَمَسِي پس جب میں لوٹا اس چیز کو لے کر جس کا التماس کیا ہیا تھا فِي اَقْرَبَ مِنْ رَجْعِ النَّفْسِي سانس لوٹنے سے بھی زیادہ قریب وقت میں یعنی کم وقت لگا مجھے ان چیزوں کی لانیم وَجَدْتُ الْجَوَّ قَدْ فَلَا تو میں نے فضا کو بالکل خالی پایا وَالشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ قَدْ اَجْفَلَا اور بھوڑا اور بھوڑی دھونوں تیزی کے ساتھ جا چکے تھے فَسْتَشَتُّ مِنْ مَكْرِهِ غَطَبًا میں اس کے فریب کی وجہ سے غصے سے بڑا کٹا وَاُغَلْتُ فِي اِسْتْرِهِ طَلَبًا اور میں تیزی سے چلا اس کی تالاش میں اس کے آثار پر فَكَانَكَ مَنْ قُمِسَ فِي الْمَائِ لیکن وہ شخص کی طرح ہو گیا تھا جسے پانی میں ڈبو دیا گیا ہو اَوْ عُرِجَ بِهِ الَعَنَا نِسَّمَائِ یا جس کو آسمان کی فضا کی طرف اُٹھا لیا گیا ہو یعنی اتنی کم دیر میں میں واپس لوٹا لیکن میں نے جب دیکھا تو وہ جگہ بلکل خالی پڑی تھی اور دونوں پلک جپکتے ہی وہاں سے غائب ہو چکے تھے تو میں نے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا اور بلکہ لپکہ دروازے کی طرف تاکہ میں ان کے آثار کی رہنمائی سے ان کو طلب اور تالاش کر سکو لیکن وہ لوگ مجھے بلکل نہیں ملے اور ان کے آثار تک نہیں ملے گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی آدمی سمندر میں ڈوب جاتا ہے یا پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے تو جس طرح اس کے آثار اور اس کی طلب جو ہے نہیں کی جاتی اسی طرح یہ لوگ بن چکے تھے من رج ولا تظنیتو انہو سخیرہ میں نے گمان تک نہیں کیا تھا کہ اس نے مزاق کیا ہے من الرسولی فرستادے سے یعنی بیجے ہوئے آدمی سے سخیرہ یسخرو سخرتا مسخرتا فی استدعاء الخلالت والغسول اس خلالہ والغسول کے مانگنے جسا فلما عودتو عادے یعودو عودا جب میں لوٹ آیا بالملتمس اس چیز کو لے کر جس کا التماس کی ایتا التمس سباب افتعال ہے ملتمس اس مفہول کا سیغہ ہے فی اقربا من رجع نفسی یعنی سانس لوٹانے سے بھی کم وقت میں قریب وقت میں وَجَدْتُ الْجَوَّ قَدْ خَلَا تو میں نے فضا کو پایا بالکل خالی وَالشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ قَدْ اَجْفَلَا وہ تیزی سے جاگ چکے تھے یعنی وہ بوڑا اور بوڑی اجْفَلَا فَاسْتَشَتُوا شَاطَ يَشِتُوا شَيْتُوا شَيْتَن سے بڑا کُٹْنَا پس میں بڑا کُٹْتَا میں مکری ہی اس کے اس فریب کی وجہ سے غضبا غصے سے وَأَوْغَلْتُوا اَوْغَلَ يُغِلُوا اِغَالًا اور میں جلدی لپکا دروازے کی طرف فی اس ری ہی اس کے آثار میں طلبا ان کو تعلاش کرتے ہوئے فَكَانَكَ مَنْ قُمِسَا قُمِسَا يَقْمَسَا يَقْمُسُ قَمَسَا يَقْمِسُ قَمْسَا قُمُسَا قُمُسَا پانی میں قوتہ لگانا اور قاموس بڑے سمندر کو کہتے ہیں اسی طرح ڈکشنری کو بھی اور جمع اس کے قوامی ساتھی ہیں اَوْعُرِجَ عَرَجَيَعْرُوجُ عَرُوجَنْ یا چڑے عُرِجَا وہ اٹھا دیئے گئے بھی الہ عنان السماء آسمان کی فضاء کی طرف تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سمیت پچھلے اس مقامے کے جتنے بھی اسباق تھے ان سب کو آپ حضرات پر سے سنیں گے اور ان ساری چیزوں کی بلکہ مکمل مقامے کی پھر سے دہرائی کریں گے اور اچھی طرح چیزوں کو ذہن نشین کر کے پھر اگلی سبق کیلئے تصریف لائیں گے والسلام